حکومت عوام پر کھائے گی رہم یا ڈھائے گی کہے نیپرا نے مہنگائی کے ستائے شہریوں کو سنا دی بوری خبر بجلی پانچ روپے سستی کرنے کے پیکج فتم کرنے کے حکومتی فیصلے کی توسیر نیپرا نے بال وفاقی حکومت کے کھوپ میں ڈال دی لوٹیفکیشن منظور ہونے پر ریلیس پیکج فتم کرنے کا اطلاق یکم جون دو ہزار بائیس سے ہوگا ریلیس پیکج کا اعلان کیوں کیا مک بجلی دینے پر الیکشن کمیشن ان ایکشن وزیرالہ پنجاب سے ساتھ جلائی کو جواب طلب کر لیا حمزہ شہباد کا کہنا ہے کہ عوامی ریلیس کے لیے مزید اقدامات کریں گے سیاست نہیں اب ریاست کا سوال ہے سبائی حل کا دو سترہ ملتان میں زمنی الیکشن یو سی سطح پر کولنگس کی مرتب مسلم لیگ نون نے انتقابی حکمت عملی تیز کر دی لیگی الیکشن کارڈینیٹر بابر شاہ کا کہنا ہے مسلم لیگ نون بہترین حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے گی زمنی الیکشن ہر صورت ہم جیتیں گے مسلم لیگ نون عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشہ ہیں ماضی میں کر کے دکھایا تھا اب بھی عوام کو کر کے دکھائیں گے لیا میں لیگی سبائی رہنما رانہ مشہورت کی سرکیٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو بولے آئی ایم ایس سے ڈیلز جلد ہو رہی ہے جس سے حالات بہتر ہوں گے لیا کے سبائی حلقہ دو سو بیاسی میں زمنی الیکشن تحریک انصاف کو الیکشن سے قبل بڑی کامیابی مل گئی پاکستان عوامی تحریک کا پی ٹی آئی امیدوار کیسر مگزی کی ہمائز کا اعلان دلائی صدر عوامی تحریک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارا منچور ایک ہے کیسر مگزی نے سپورٹ کرنے پر انام گلانی کا شکریہ دا کیا جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کا مستقبل ہوگا روشن پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں نو ارب سے وزیرعالہ ڈیجیٹل ہنر پروگرام شروع کرنے کی نوی سنا دی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیڑھ لاکھ نوجوانوں کو تربیت دے گا پہلے سال میں پروگرام پر پانچ ارب روپے کی خطیر رقم کٹ ہوگی مہنگائی کے آنے آگئی پڑھائی کتاب خریدنا بھی عذاب ہو گیا کاغذ کی قیمتوں میں مستلسل اضافہ پبلشرز نے پرانے ریٹ پر کتابیں چھاپنے سے انکار کر دیا مہکمہ تعلیم کی نا اہری لاکھوں بچوں کو چھٹی ساتھ کی اور آٹھنے کی کتابیں تاحال نہ مل سکیں مہکمہ سیول ایڈوکیشن نے پندرہ درائی تک کتابوں کی پرامی کا تاوہ کیا تھا ڈالر کی اڑان روپیہ حلکان عوام پریشان انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چھے پیسے مزید مہنگا دو سو ساتھ روپے کے بعد دو سو آٹھ روپے پر جا پہنچا جنوبی پنجاب میں سونا بھی مہنگا ہو گیا سونے کی قیمت میں پندرہ سو روپے اضافہ چوبیس کیرٹ سونے کی قیمت ایک لاکھ سٹالیس ہزار پانچ سو روپے فی تولہ ہو گئی شدید گرمی اور گھنٹو لوٹ شڑنگ لوڈرہ کے شہری دوہری عذیت میں مبتلاب بجلی کی طویل ترین بندش سے کاروبار زندگی متاثر گرمی اور حوض سے عوام پریشان حکومت کو خوشنے پر مجبور گرمی کا عذاب یا افتران کا شہانہ انداز پہلے پنگ کا جھلاو پھر کام کرواو تونسہ شریف میں نائب تحصیل دار محمد عمر نے دفتر میں آئے سائل کے ہاتھ میں پنکھا تھما دیا لوڈ چیڈنگ کے دوران نائب تحصیل دار سائل سے پنکھا جلواتے رہے ویڈیو وائرل جن کو دھرمل پاور سٹیشن مزفرگڑ کے ملافمین کی سونی گئی ہائی کوٹ ملتان بینچ کا بڑا حکم جن کو اتھارٹی کو ملافمین کی تنخواہوں اور پینچن کی اضائیگی یقینی بنانے کی ہدایت میپکو کی نچکاری کے خلاف وابڑا ہائیڈرو یونین پورٹ چھٹا کی جانب سے احتجاز میپکو کے چاروں سب ڈیویزن کی جانب سے دفاتیر کی تعلابندی اور کلم چھوڑ ہرطال زونل چیئرمن ہائیڈرو یونین نے کہا کہ میپکو کی نچکاری کسی صورت برداشت نہیں وابڑا میں بھٹی پر پابندی کو پوری ختم کرنے کا مطالبہ بہاولپور میں عبریر احمد بن گیا زحمت صادق پبلک سکول کے قریب بجلی کا مین کھمبا گر گیا کئی گھنٹوں سے بجلی کی سپلائی موطل نظام زندگی مفلود ڈیپٹی ڈائریکٹر نور احمد کہتے ہیں عملہ کام میں مصروف ہے جلد بجلی کی سپلائی بحال ہوگی جنوبی پنجاب میں بارش برسانے والے بادل پھر داخل ملتان سغی سرور پورٹ منرو کانوال سمیت دیگر شہروں میں بارش سے موسم پشگوار کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے موسم کو حسین بنا دیا دوسری جانب شہری گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں سے لسپندوس ہوتے رہے مونسون سیزن ممکنہ سلاب کا خطشہ وزیر اعلیٰ کا تمام محکموں کو چوبیس گھنٹے الٹ رہنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب بھمسہ شہباز شریف کی زیرصدارت اجڑا ڈی جی پی ڈی ایم اے کی ممکنہ سلاب مونسون تیاریوں پر بریفیں کسانوں کی مشکلات تحال برقرار کئی ماں بعد چلنے والی تلیری نہر ایک بار پھر بند پانے کی کمی کی وجہ سے عام، خجور، چاول اور دیگر پستے متاثر پریشان کسانوں کا دلہ انتظامیہ اور دیگر متعلقائداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ سی ٹی او ملتان جلیل امران کی جانب سے ٹرافک پلان دلہی سران سے میٹنگ مویشی منڈیوں کی ٹرافک سورتحال کا جائزہ لیا گیا مویشی منڈیوں کے طرح رونگ پارکنگ نہ کرنے کا حکم ایت پر زائد کرایا لینے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت موٹر وے پولیس انیکشن ایت پلان کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے ٹی میں تائیونات عوامی استحصال کو ہر سورت روکنے کے حکمات جاری مصافر شکایات کے لیے موٹر وے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں رحیم یار خان میں مویشی منڈیوں تک رسائی ہوگی آسان زلہ انتظامیہ نے شہریوں کو مخت ٹرانسپورٹ سہولیات دینے کاز کر دی آئیلان زلہ بھر میں نو مویشی منڈیا قائم ایس پر سپائی کو بہتر بنانے کے لیے بھی خصوصی ڈیوگیاں لگائی گئے ترقی کے منتظر پولیس افسران کی سنی گئی آر پی او ڈی جی خان محمد سلیم کی زیرصدارت محکمانہ پروموشن بورٹ کا اجلاس دس اے ایس آئی سترہ ہیڈ کونسٹیبلز اور آٹھ سب انسپیکٹرز کو ترقی دی گئی جنوبی پنجاب میں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سیزن شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کا رکھ کر لیا من پسند جانوروں کا مناسب نرخوں پر خریدنے کا مشن سبھی اچھے جانوروں کی تلاش میں جانور بیچیں یا خریدیں بیسے لانے نردانے کی پریشانی سے بجھ جائیں انتظامیہ کی جانب سے منڈیوں میں احسن اقدام سامو رانہ موشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں کو بینک سرویس پراہم کی گئی موبائل بینکنگ یونٹ کی سہولت سبح نو سے شام چھے بجے تک مہائیہ ایٹی ایم کیش پیمنٹ یوٹیلٹی بلز اور دیگر ٹولیات موجود جولائی میں جان کی دھوم ملتان میں جان نامی بکرے کے چٹچے تھاٹ بار ٹیسی جیسے پوہی شہنشاہ دیکھ بال کے لیے دو ملازمین رکھے گئے شدید گرمی میں نازوں نفرے اروض پر ائر کنڈیشن روم میں رہنے والے جان کی خوراک بھی من پسند قربانی کیلئے جان کی قیمت دف لاکھ روپے مکرر لمپی سکین ببا کا خدشہ زلہ انتظام یا کانے وال متحرک ڈیپٹی کمیشنر شاید سریدی کا مویشی منڈی کا دورہ پیوپاریوں اور سریداروں کو دی جانے والی سمولیات کا جائزہ لیا لمپی اور کانگو وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے اگاہی سیمینار اسسسٹنٹ کمیشنر ویہاڑی نومان محمود کی خصوصی شرکر شرکہ کو سیمینار میں اگاہی پراہم کی گئی خصوصی بچوں کو معاشرے میں فال بنانے کا امیشن مہکمہ سٹیشل ایڈوکیشن ان ایکشن چھتر ازلا میں خصوصی بچوں کو مک درسی کتب کی تقسیم روا سال خصوصی بچوں کو اٹھاسی ہزار مک کتاب تقسیم کی جائیں گی اور ایم ایم آلم ساٹھ سیکنڈ میں دشمن کے پانچ تیارے گرانے والے شاہین آج جنگ ستمبر کے ہیرو ایم ایم آلم کا اٹھاسی وان جو میں پیدائی سرگودہ محاس پر دشمن کے چھے ہاک ہنٹر سمیت نو تیارے مار گرائے تھے ایم ایم آلم کو اس بے مثال کارنام پر چتار زررت سے نواز آگیا